موسیقی 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 میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا نام ہے دا ہپیئر یو یہ ایک انٹرڈکٹری ویڈیو ہے اس چینل کا اس میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ میں نے چینل بنایا کیوں ہے اور اس چینل میں کیا کیا کور کریں گے اس چلیئے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ چینل بنایا کیوں ہے موسیقی میں پچھلے دس سے بارہ سال کا ٹائم ہو چکا ہے میں فٹنس انڈسٹری میں ہوں ابھی تک میں نے کئی ہزاروں لوگوں کو ہیلپ کیا ہے ویٹ لاؤس میں نیوٹریشن کا ٹھیک کیا ہے ان کو زیادہ فٹ بنایا ہے اور میں ایڈیوکیشن انڈسٹری میں بھی کام کرتا ہوں میں یوٹیوب پہ چینل چناتا ہوں جس پہ چالیس سے پیتالیس ہزار بچے میرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ میں پڑھاتا ہوں لوگوں کا ویٹ لاؤس کروانے کے بعد ان کی ڈائیٹ ٹھیک کرنے کے بعد بچوں کے نمبر دلوانے کے بعد میں سے سو نمبر بھی آئے ہیں بہت سارے بچوں کے جو میرے چینل پہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ دیپر لیول پہ کچھ چینج نہیں ہو رہا انسان ویٹ لاؤس کر لیتا ہے انسان فیڈ بن جاتا ہے اچھے کالیجز میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بہت دیپر لیول پہ انسان سیم رہتا ہے تو یہ جو ایک inability to change person at a deeper level this created some sort of frustration inside me because I really wanted to help people and I want to help them at a very profound level میں ان کو بہت ڈیپ لیول پہ چینج کرنا چاہتا تھا but میں نہیں چینج کر با رہا تھا despite the fact وہ پہلے سے پتلے ہیں پہلے سے زیادہ fit ہیں ان کا نیوٹریشن اچھا ہے بچوں کے نمبر بہت آ رہے ہیں وہ سارے exam میں excel کر رہے ہیں but at a very deep level nothing was changing and this is the biggest reason this channel is there because I want to change people at a deep level I don't want to change people at a very superficial level تو یہ ایک پہلا پارٹ کور ہوا کہ یہ چینل کیوں ہے why this channel اب دوسرے اس پہ آتے ہیں کہ اس چینل میں میں کور کیا کروں گا تو میں اس کا answer points پہ دوں گا پہلا پوائنٹ کیا کور کریں گے ہم انسان تین چیزوں کی وجہ سے سب سادہ affected رہتا ہے پہلا ہے money دوسرا ہے fame تیسرا ہے power تو اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی انسان کو جو لائف میں اتنا بھاگ دار کر رہا ہے وہ ان تین چیزوں کے راؤنڈ ہے money power and fame but میں دیکھتا ہوں یہ تینوں چیزیں پانے کے باوجود بھی انسان کے اندر ایک بہت زیادہ deep emptiness ہے ایک بہت deeper level پہ ایک loneliness ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جو loneliness ہے ایک emptiness ہے دھیمے دھیمے لوگ الکولزم کی طرف چلے جاتے ہیں drug addict ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ negative behavior میں چلے جاتے ہیں patterns میں جن کو repeat کرتے ہیں جیسے جنگ فوڈ کے اڈیکٹ ہو جاتے ہیں بار بار بہت زیادہ excess میں جنگ فوڈ کھاتے ہیں یا شاپ ہولے ہو جاتے ہیں روڑ روڑ شاپنگ ہی کرتے رہتے ہیں تو یہ سب کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کا cause ڈھونڈیں گے تو وہ ایک deep level پہ جو loneliness ہے آپ کے اندر deep level پہ جو emptiness ہے آپ کے اندر وہیں سے آتی ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا اس چینل پہ second we are very much affected by the opinion of others ہم دوسروں کے opinions سے بہت زیادہ affected ہیں ہم society میں لوگوں کے opinions affected ہیں parents کے opinions affected ہیں teachers کے opinions affected ہیں successful لوگوں کے opinions affected ہیں failures کے opinions affected ہیں تو ہر انسان جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں effect کر جاتا ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے ہم اس سے effect ہو جاتے ہیں وہ effect اتنا زیادہ ہے ہم کپڑے کیا پہنتے ہیں ہم language کیا بولتے ہیں ہم career کیا choose کرتے ہیں ہم spouse کیا choose کرتے ہیں ان سب چیزوں میں بھی دوسروں کے opinions سے ہم effect رہتے ہیں بہت deeper level پہ لیکن ہوتا کیا ہے ہر انسان کی ایک inner call بھی ہوتی ہے آپ کی ایک inner voice بھی ہوتی ہے جو unaffected ہے by the opinion of others لیکن آپ جب اس inner voice کو سنتے نہیں ہو آپ جب اس inner call کو سنتے نہیں ہو تو آپ sad ہو جاتے ہو کیونکہ وہ جو inner voice ہے وہ چیک چیک کے چلا چلا کے کہتی ہے کہ سنو مجھے listen to me listen to me but ہم لوگ نہیں سنتے ہیں ہم بھار سنتے ہیں we are too much into the outer world what other people are saying how the other person is perceiving me تو اس کی وجہ سے ایک disconnect آ جاتا ہے تو اس چیز پہ ہم بات کریں گے اس چینل پہ second point تیسرا ہم سب کی ایک bright side ہوتی ہے ہم سب ایک mask پہنتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں دیکھیں تو بہت ہماری تعریفیں کریں ہمیں appreciate کریں کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سب سے supreme desire ہے ہر انسان کی کہ لوگ اس کو recognize کریں لوگ اسے validate کریں لوگ اس کو appreciate کریں یہ ہماری بہت سب کے اندر ایک بہتی deep level پہ ایک inner desire ہے ایک طریقے کا narcissism کہہ سکتے ہو تو اب ہوتا گیا جب ہم دنیا سے connect کرتے ہیں لوگوں سے connect کرتے ہیں تو ہم اپنی bright side باہر رکھتے ہیں ہم اپنی اچھی side اپنا اچھا چہرہ باہر رکھتے ہیں ہم ایک mask سا پہن لیتے ہیں اور ایک dark side ہوتی ہے ہماری جو ہم دنیا کے سامنے نہیں رکھتے اب dark side کیا ہے جیسے کی آپ کی feelings ہوتی ہیں anger کی آپ کی feelings ہیں ego کی آپ کی feeling ہے envy کی jealousy کی comparison کی sex کے لے کے جو feelings ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کی یہ چیزیں ہم بھار لے کے نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتا ہے society's accept نہیں کرے گی ہمیں outcast کر دیا جائے گا ہمیں isolate کر دیا جائے گا تو ہم ان چیزوں کو دباتے جاتے ہیں بہت بچپن سے سکھایا ہے کہ ان چیزوں کو دباتے جاؤ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن جو آپ نے دبا لیا ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک primal nature ہے وہ آپ کا ایک animal nature ہے وہ آپ کی ایک dark side ہے تو وہ ہمیشہ ایک conflict رہتا ہے آپ کے dark side میں اور جو آپ دکھاتے ہو دنیا کو اس side میں تو there is a stranger inside us تو اب جیسے میں نے بولا stranger inside us اس کو کیسے آپ connect کر سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھو گے ایک انسان بہت silent ہے بہت کام ہے بہت شانت رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی انسان جو بہت کام رہتا تھا polite رہتا تھا شانت رہتا تھا ایک دم سے میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ساڑک پر لڑ رہا ہے لوگوں کو abuse کر رہا ہے مار رہا ہے بہت excess میں aggression آ گیا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان کیسا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ بھی ایسے ہی ہو کوئی بھی انسان ٹھیک ہے تو اس طریقے کا جو بہت لمبے time سے ایک ماس پینا ہوا تھا کام رہنے کا polite رہنے کا cheerful رہنے کا لیکن ہم immediately دیکھتے ہیں کہ وہی انسان ساڑک پر لوگوں سے لڑ رہا ہے مارا پی ٹی کر رہا ہے abuse کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہو کیا رہا ہے اس time وہ اس کا stranger بہار آ گیا ہے اس time اس کا جو dark side ہے اس نے اس کو dominate کر لیا ہے تو میں example دینے کی میں نے آپ کو یہاں پر کوشش کر لیا ہے کہ ہماری dark side ہے جس کو ہم دباتے رہتے ہیں پورا time اندر وہ extremely extremely strong ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا ویڈیوز میں پھر inability to connect husband wife connect نہیں کر پاتے girlfriend boyfriend connect نہیں کر پاتے parents or children connect نہیں کر پاتے ہم ساتھ رہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں 24 into 7 conversation چل رہا ہے but اس conversation کو کوئی meaning نہیں ہے ہم deep level پہ connect ہی نہیں کر پاتے کیونکہ آپ دیکھئے گا جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سنتے نہیں ہیں آپ جب اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں تو half-ardedly سنتے ہیں باقی time آپ کا ایک inner monologue چلتا رہتا ہے ایک inner آپ کا بہت زیادہ self-absorbed ہے ہمارے اندر کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہ بولنا بند کرے گا تو ہم کیا بولیں گے تو ہم اس کو ڈھنگ سے سنتے نہیں ہیں ہم connecting نہیں کرتے deeper level پہ تو جو inability ہے communicate کرنے کی inability ہے ایک دوسرے سے connect کرنے کی اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ اس سے کافی ساری problems آتی ہیں real communication نہیں ہو رہا ہم صرف بات کر رہے ہیں لیکن communication real level پہ ہو نہیں رہا ہے پھر ہم بہت زیادہ access میں ایک success obsessed society ہیں we are a success obsessed society ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انسان جو successful ہوتا ہے اس کے پیچھے it's a multifactorial thing بہت سارے factors ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان talented ہے بہت لوگ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ talented ہو لیکن وہ وہاں اتنے successful نہیں ہیں success کے پیچھے آپ کا luck factor بہت زیادہ role play کر رہا ہے آپ کے circumstances role play کر رہے ہیں آپ کس country میں پیدا ہوئے وہاں پہ اس کا role آ رہا ہے آپ کے genetics کیسے ہیں یہاں پہ اس کا role آ رہا ہے اب یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں صرف hard work ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ آدمی successful ہے تو اس میں سب کچھ ہے یہی ٹھیک ہے ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو کرس کرنے لگتے ہیں society ہمیں کرس کرنے لگ جاتی ہے تو ہمارے اندر بہت deep level پہ ایک fear ہے failure کا تو ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا ہم کیسے اس obsession سے باہر آ سکتے ہیں success کے اور یہ جو ہمارے اندر fear ہے failure کا اس کو ہم کیسے face کر سکتے ہیں پھر ہم ایک بہت زیادہ overstimulated environment میں رہتے ہیں overstimulated environment کا مطلب انٹرنیٹ پہ ہر جگہ ہمیں اس ٹائم bombardment ہے information کا bombardment ہے ہر ٹائم ہم کچھ خرید لیں ٹھیک ہے جیسے کی latest phone ہمیں چاہیئے latest کپڑے ہمیں چاہیئے latest car ہمیں چاہیئے ہر چیز ہمیں latest چاہیئے latest ہمیں movie بھی دیکھنی ہے everything مطلب ہم اتنے زیادہ ہمیں اتنا زیادہ overstimulation مل رہا ہے environment سے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کیا چاہیئے اور ہمیں کیا نہیں چاہیئے اور جو ہماری desires ہمیں endless ہوتی جاتی ہیں ہمیں search میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہماری real need کیا ہے یہ needs بہت ساری ہماری generate کی جاتی ہیں اور ہم carried away ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا پھر تھوڑا سا میں health کو لے بھی بات کروں گا کیونکہ health, fitness, nutrition یہ چیز ہے بہت important ہے کیونکہ اگر آپ کی body ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ویسے بہت anxiety رہتی ہے بہت لوگوں کو body shaming وغیرہ face کرنا پڑتا ہے بہت derogatory remarks فیس کرنے پڑتے ہیں کہ وہ overweight ہے he is not good looking تو اس کی وجہ سے کافی ساری problems رہتی ہیں انسان infinity complex میں چلا جاتا ہے تو fitness پہ health پہ nutrition پہ یہ بھی ایک component رہے گا اس channel کا پھر finally جو سب سے important ہے سب سے important ہے ہر انسان کے اندر ہے evolutionary point of view سے آ رہا ہے وہ ہے fear of death ہم اپنی death سے بھی ڈڑتے ہیں اور ہم اپنے closed one کی death سے بھی ڈڑتے ہیں ہم اس کے بارے بات ہی نہیں کرتے death کا جو opinion ہے society نے جو ہمیں دیا ہوا ہے اور جو ہمارے خود کے اندر بھی جو fears ہیں ہم اتنا زیادہ ڈڑے ہوئے ہیں death کو لے کے تو ہم اس کے بارے بات ہی نہیں کرنا چاہتے پھر spirituality ہے meditation ہے ان سب چیزوں کو میں اس channel پہ cover کروں گا اب اس کا solution کیا ہے finally ان چیزوں کو ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ان ساری جو چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ سے بھی بات کیا ہے اس کا solution ہے awareness پہلے تو ہمیں awareness ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمائی لائف میں آ کہاں سے رہی ہیں ہم ہے کیا بہت لوگوں کو awareness نہیں ہوتی لوگ بہت ہی ایک unexamined life جیتے ہیں examination نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی چلتا کیونکہ thoughts کہاں سے آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ان کی emotions کہاں سے آ رہے ہیں کون انہیں effect کر رہا ہے کون انہیں effect نہیں کر رہا تو awareness بہت بڑا solution ہوتا ہے جب آپ کو awareness ہوتی ہے تو بہت چیزیں change ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو solution ان سب چیزوں کا awareness سے ہے understanding سے ہے اور communication سے ہم بات کریں گے discuss کریں گے اس چینل پہ میں بہت الگ الگ لوگوں کو لے کے آوں گا جو ان کا interview لوں گا جو الگ الگ fields یہ ہیں اور ان الگ الگ fields میں انہوں نے جو مہارت حاصل کری ہے جو ان کا struggle رہا ہے کس طرح کہ انہوں نے struggle سے وہ spirit کو پاس کر رہا ہے تو ان کے struggle سے آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم پڑے گا کہ جن لوگوں کو آپ idealize کرتے ہو شاید ان کی life اتنی smooth اور اتنی اچھی نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہو تو اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کو ایک سکون ملے گا کہ میں جو اتنا بھاگ رہا ہوں اتنا جو میں بھاگا دھوڑی کر رہا ہوں وہاں پہنچنے کے لیے تو the grass is not greener always ٹھیک ہے تو جو آپ کی بھاگا دھوڑی ہے یہ جو چیزیں ہیں جو اتنا آپ کا stress ہے anxiety ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا start ہو جائے گی I will try my level best کہ میں بیٹر سے بیٹر لوگوں کو اس چینل پہ لے گیا ہوں ان کو interview کروں تو ان کی life کا insight ان کی life کے success struggles سب آپ کو معلوم پڑے تو guys اتنا ضرور میں کوشش کروں گا اس چینل کے through کہ کچھ نہیں میں آپ کو کوئی promise نہیں کرنا چاہتا میں آپ کوئی گروہ نہیں ہوں میں کوئی motivational speaker نہیں ہوں اور نہ ہی میں pessimist ہوں نہ ہی میں optimist ہوں میں تھوڑا realist kind of person زیادہ ہوں تو میں real چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کروں گا rather than giving you some kind of fake dreams but i can promise you one thing you will become a better version of yourself this much i can promise you کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو definitely you will become a better version of yourself so guys this was all about today's video اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینل آپ کے کام کا ہے تو definitely اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایک ایسی information ایسی knowledge پہنچ سکے جس کے بارے میں جنرلی ہم لوگ بات نہیں کرتے have a nice day bye bye take care لے لیکن